بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دعا ہے آپ تمام دیکھنے والے دوست ساتھ خیریت سے ہوں گے دوستو آج ہم آپ کو موٹو بلوگ بنائیں گے بنا کر دکھا رہے ہیں نازوبہ نمبر تین اور یہاں سے ہم اپنے موٹو بلوگ کا آغاز کرتے ہیں آج ساتھ وے روزے کی افتاری کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں والیکم السلام یہ ہمارے ایک بہت پیارے سبسکرائبر ہیں جو اکثر پیشتر ہم آتے ہیں تو یہ ضرور ہمیں پیچھان لیتے ہیں اور یہاں پر ماشاءاللہ سے جلیبیں بھی چلنی ہیں سموسے بھی ہیں نمک پارے بھی ہیں پکوڑے بھی ہیں بہت کچھ ہے دوستو اور اس سے آگے عباس ہٹل ہے چائے کا قیف عباس بہت مشہور ہوا کرتا تھا نازبہ تین نمبر کا اور سامنے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کانٹر وغیرہ لگے ہوئے ہیں وہاں پر دھائی بڑے دھائی بڑے لگے ہوئے ہیں دھائی بڑے بھی اور یہ بہت پرانی بلڈنگ ہے یہاں پر میڈیکل سٹور بھی ہوا کرتا تھا تھوڑا آگے چلیں گے پاکولا مختلف کلوروں میں اور یہ فکریم فروڈ چارٹ تیاری والی من فرام دل پسند جبردست آگے چلتے ہیں اور یہاں پر کیا فری میں ملنا ہے یا یہ سمو سے غیرہ چلیں الحمبرہ سویڈ بیکرز کے سامن پاس سلو سلو ہم چلیں گے اور آپ کو تمام دکانیں وغیرہ اور کیا کیا فروغت ہو رہا ہے وہ دکھاتے ہیں نازو نمبر تین کا علاقہ کافی تبدیل ہو چکا ہے اچھا دوستو یہ جو روڈ دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً دو مہینے پہلے بنائی گئی تھی اور اب اس روڈ کا بارش کے بعد سے حال آپ دیکھ سکتے ہیں انتائی خستہ صورتحال ہو گئی ہے بیو کی ہے چکن کی آلو کی آلو کی بریانی سو کا آدھا کلو آدھا کلو کی تھیلی باندھی بھی ہے ظاہرے باتے چکن اور بیو کی تو بہت مہنگی ہوگی تیاری شروع چکی ہے ساتھ وے روزے کی افتاری کی اور عوام کا رش لگتا جا رہا ہے انگل بھی بیٹھے ہیں ٹھیلے پر چھولا چارٹ کی وہ ٹھیلیاں بنا رہے ہیں یہ رشید کورما فاس فوڈ اور کافی مشہور نازوہ تین نمبر کا رشید کورما منتاز بیکری میرے رائٹ سائیڈ پر اور منتاز نہاری یہ بڑی مشہور ریسٹرون ہے نازوہ تین کے اور رشید کورما کا تو آپ نے بہت نام سنا ہوگا ابھی یہاں پر پرانٹے اور رول پرانٹے وغیرے کی تیاری ہو رہی ہے یہ منتاز بیکری تھوڑا اور آگے چلتے ہیں یہاں کیا بن رہا ہے یہاں پر بھی رول پرانٹے کے لیے تیاری شروع ہے روڑ کی صورتحال آپ دیکھیں یعنی یہ پورا روڑ پاپوش تک بنائے گیا تھا اور اس بارش کے ایک بارش کے بعد اس روڑ کی یہ صورتحال ہے اللہ اکبر کام بالکل سے نہیں یہ کیا یہاں پر فری میں دودھ ملنا ہے حکیم گجر ملک شاپ نازوہ باد کا بہت مشہور شاپ ہے یہ دودھ کی اور یہاں پر لشی بھی ملتی ہے دیجئے زادہ کر ہمیں سموسے والے مل رہے ہیں سبان سموسے والے زادہ کر امام میں نے آپ سے ذکر کہنا کہ سموسے رول پکوڑے نمک پارے یہ چیزیں زادہ پرچیس کرتی ہے شربت اور نمکو والے بھی موجود ہیں نازوہ باد تین نمبر کی اپ ڈیڈ ہم آپ کو دے رہے ہیں جہاں پر روڑ کی بہت بری صورتحال ہے نیا روڑ بنا اور اس کے بعد بارش کے بعد ایک بارش کے بعد اس روڑ کا بہت برا حال ہو چکا ہے زادہ کر ہمیں سموسوں کے اسٹال نظر آئیں گے کیونکہ کراچی میں زادہ کر کام جو ہے رول سموسے پکوڑے فروٹ چارٹ وغیرہ یہ استعمال کرتی ہے دیکھیں آپ کسٹمر خریداری میں مصروف اور اب جیسے جیسے وقت قریب پرنا ہے افتاری کا ہوتا جا رہا ہے تو رش بھی بڑھتا جا رہا ہے ٹریفک بھی تھوڑا بہت جام ہوتا جا رہا ہے اور بھائی صاحب نے اپنے بھائیک آگے کری تاکہ ٹریفک نکل سکے پاکولا اور کون کون سی شربتیں اللہ بھی تر جانتا ہے یہاں کافی رش ہے اچھا پیرینی بھی آلو والی پیرینی بھی خوب سیل آوٹ ہو رہی ہیں نازمہ بات نمبر تین کافی تبدیل ہو چکا ہے اور رش آپ دیکھ سکتے ہیں اب رش بہت زیادہ ہو چکا ہے یہاں سے ہم سیدھا نکلیں گے اور آگے اپنی ویڈیو کو ختم کریں گے کیونکہ ہمیں بھی افطار کرنا ہے اور گھر پہنچنا ہے جو ہماری چینل پر نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمیں شکریہ کا موقع دیں بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی اپڈیٹ اور ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے سلو سلو ٹریفک چل رہا ہے فروٹ والے بھی موجود ہیں اب خربوزہ پہلے شروع کے دنوں میں ڈیڑھ سو روپے کلو تھا اب سو روپے کلو ہو گیا ہے کہیں پر دو سو روپے کا ڈھائی کلو بھی مل رہا ہے چھوٹا بڑا خربوزہ کیلے پر ریٹ کم نہیں ہوئے کیلے جو ہیں بڑھائی سو روپے درجن دو سو روپے درجن اور ڈیڑھ سو روپے درجن وہ کیلے ہیں جو بلکل چھوٹے چھوٹے کیلے ہیں جلدی جلدی عوام خریداری کر رہی ہے اور پھر اپنے اپنے گھروں کو نکل رہی ہے روڈ کی بہت بری صورتحال ہے یہاں پہ ٹریفک جام پھر ہم بائک کے اوپر ہیں کہیں نہ کہیں سے تو جگہ ملی جائے گی نہیں ملی تو بنا لیں گے جگہ اور یہ خربوزہ آپ دیکھ سکتے ہیں سو روپے کلو تو دوستو یہ تھی ایک چھوٹا سا ویلوک نازمت نمبر تین کا امید ہے آپ کو یہ ہماری اپ ڈیٹ پسند آئی ہوگی یہاں سے اب ہمیں دیجئے اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت بہت خیار لکھئے گا اللہ تعالی ہم سب کی باتتوں کو قبول فرمائے آمین فی امان اللہ السلام علیکم پاکستان زندہ بات